اللہ اللہ کرنا یا ذکر اذکار کرنا بلکل وظیفہ کرنے چاہیے اللہ کی یاد سے بڑھ کر کمی سکتی تحجد پڑھنا ٹھیک ہے بھڑے امی صاحب کہتی ہیں کہ قواہ پر میں وظیف سے حجر پڑھنا ٹھیک نہیں ہے ہماری گھروں پر کچھ رواج ہے بی بی کہہ رہی ہیں کہ کچھ کماری لڑکیوں کو منع کرتے ہیں کہ نہ تحجد پڑھنی چاہیے کچھ گرم ہوتی ہے نہ وظائف کرنے چاہیے یہ بچی سارے دین سے بے خبر لوگ ہیں کیوں کہتے ہیں کماری لڑکیاں تحجد پڑھیں یا ذکر اذکار کریں یہ صحیح بات کیا کہ بڑی باتوں کے بلکے اللہ کو یاد کر رہی ہیں کوئی شہطار یہ نہ کہا کہ یہ بچیاں نہ پڑھیں تحجدیاں کو ذکر نہ کریں اچی تو میرا سارا دین اندھا کی ذکر میں گزرتا ہے گھر میں ابو اس بات سے منع کرتے رہتے ہیں آپ کو نہیں ہے وہ کیوں منع کرتے ہیں ابو کیا ریزن کیا ہے یا ساری ساری رات آپ وظیفہ کرتی رہتے ہیں بیوار ہو جائیں گی نید نہیں پوری کرتی ہیں اببادی کہتے ہوں گے بیٹی سو جائے کر آنے انہوں نے تو والدین خوش ہوتی ہیں انہوں نے ویسے کیوں نہ راض ہیں آپ بھی سوچیں نہ کہ آپ نے کوئی ایسے وظیفہ نہیں شروع کر دے اتنی لاکھ مرتبہ پڑھو بچیوں کو بیمار کرنے کے لیے ان پرادیوں نے ایسے وظیفہ بگڑھے ہوئے نا کہ جاگتی رہے ہیں مرد ہیں نہیں نہیں میں اللہ 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 قواتہ اللہ اللہ کا وظیفہ زیادہ کرتی ہوں یا اللہ اللہ کی وہ یہ کاری جو ویدک مال نے بتایا تھا وہ زیادہ وظیفہ نہیں نہیں مرتبہ پڑھتی ہیں کوئی تعداد ہے جتنی پڑھتی ہیں آپ جی اثر سے مغرب تک میں جانمات میں رہتی ہوں اثر سے مغرب تک اگر درمیان میں آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آجائے ان کو چائے دینی ہو وہ کہتے ہیں تم کیا پڑھتی جاتی ہو اور اپنے رب سے کیا مانگتی جاتی ہو بس سیسی واز آپ اتنی ولیار درویشنی نہ بنیں کام کیا کریں بچی آپ ساری کنٹی تو وہ ساری صفائی کنٹی آپ بچی ہیں جوان ہیں وازدین بھی چاہتے ہوں گے کہ لڑکیوں کی طرح رہے کہیں شادی کریں نہیں ہم سے بیٹھے چلیں گھر پہ آئے ہیں آپ مسلحے پر بیٹھی رہے ہیں کوئی کہے یہ تو مسیح تڑھا ہے آنے میں دیکھ کر نفرت کر دیں یہ نہیں بیٹا کام ٹھیک جو نماز ہیں وہی کافی ہیں قرآن میں یہ تھوڑا پڑھ لیا کرو ذکر ادکار کیتنی ضرورت نہیں زندگی دیرانہ نار مل گزاریں جیسے بچیوں کی ہوتی ہے پتہ کیا گھر میں صاحب پہلے مجھے پیار نہیں کرتے تھے صاحب ابو کی دوسری کیا دی ہوئی تھی وہ بس اللہ کی طرف ذکر میں دین لگا لیا ابھیوں سے اس نے کوئی دین نہیں کرتا آنے پھر وہ گھر کا مسئلہ یہ ہے کہ ابو آپ کے صحیح کہتے ہیں کہ شاید ابو آپ کے یہ چاہتے ہوں کہ آپ اپنی نئی امی کا بھی ساتھ دیں اور جب وہ گھر پہ ہیں نہیں اس کی ڈیکٹ ہوگی نئی امی کی میری امی ہے اپنی بھی اچھا تو شاید ابو یہ چاہتے ہوں کہ آپ ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزاریں گزاریں نا ابو مجھے پیار نہیں کرتے دارتے رکھتے ہیں سارا یہ ہی کہتے رکھتے ہیں یہ تو آپ کو لگتے ہیں وہ ہماری بیٹی نہیں ہے یہ ہے وہ ہے نہ کوئی زیادہ ذکر اذکار نہ آپ کریں ہمارا ہی مشہدہ مانیں نماز پڑھا کریں قرآن جی تھوڑا بھگی دندے کر کے کھانے پکائیں سارے کام کریں ان سے اللہ سب کو ٹھیک ہو جائے گا ابو بھی خوش ہو جائیں گے امی بھی خوش ہو گئے اچھا رہے ہیں میتا جب بھی میں نماز پڑھتی جب میں چھوڑ دیتی اپنے وزیفے تو ڈر لگتا ہے کہ شاید آپ کوئی دعا کریں نہیں کچھ نہیں ہوگا بیلکل نماز فرض کافی ہے آپ چھوڑیں ان وزیفوں کو بیلکل صحیح طریقہ سے رہیں بسم اللہ اعظان ہو ٹھیک ہے چلیں ایک سوال مولانا کر لیتے ہیں اعظان تو ہوگی نماز بھی پڑھتے ہیں مولانا بعض لوگ تاش کھیلتے ہیں اور اس میں جوے کا انصر شامل ہوتا ہے اور بھائی نے پوچھا ہے چونکہ پردیس میں رہتے ہیں ہمارے پاس وقت گزاری کے لیے کتابیں بھی ہم پڑھتے ہیں باقی کام بھی کرتے ہیں کبھی کبھار ہم تاش آپس میں کھیل لیتے ہیں جی اس میں جوے کا انصر شامل نہیں ہوتا تو کیا یہ تاش کھیل لینا ہمارے لیے جائز ہے یہ جو کہان ہونے کے جوہاں نہیں اس میں شاید یہ بھی بہت اچھی بات جوہاں ہوتا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وہ میں مولانا صاحب سے باہر نہیں بات کر سکتی موبائل جائے ہاں آپ موبائل پر آپ کو فون کر سکتیں کسی بھی ٹائیں ہاں کر سکتیں وہ آپ کا جو نیچے نمبر آرہا ٹی بی پر سکرین پر کیا لکھا ہوا ہے نوٹ کرلوں ہاں اس کو نوٹ کرلوں نہیں کیا نمبر ہے درہ بولے مجھے بھی نہیں پتا ٹی بی پر کیا نمبر زیڑو ٹی ون پور ٹی سیرو ون زیڑو ٹرپل سیون یہی نمبر یہی نمبر ٹھیک دلکھو ٹھیک جوہاں تو شامل نہیں جوہاں شامل نہیں ٹھیک ٹھیک ہے اگر تو اس میں اتنا مشہول ہو جاتے ہیں کہ بہت سے دنی دنیاوی کاموں کا حرض ہوتا ہے ٹھیک بعض لوگ آسان پشاب کے لیے بینیوٹ سے سارا دن فر تاش میں پھنٹ لے رہتے ہیں روٹی لیٹ کرلے روٹی بھی بھول جاتی ہے بہت غرق ہو جاتے ہیں پھر تو حرام نہیں ہوگا اور اگر ایسا نہیں صرف تفریق کے لیے کبھی کھیل لیکن جوہاں بھی نہیں نمازیں بھی باقیتی سے پڑھتے ہیں کوئی کام کبھی حرض نہیں ہوتا تو پھر اس کنا پیچھے نہیں پڑنا تھی چلو دلکھوش کر لیا شترانج بغیرہ نہیں ہونی تھی شترانج میں تو میں نے مولانا عربی میں ایک محاورہ پڑھا تھا کہ اگر میاں بیوی نے شترانج سیکھ لیا اور کھیل نے لگ گئے تو بچوں کو بھوک سے کوئی نہیں مار سکتا ان کے لاؤں بلکل ایسا ہی دیکھا ہے ایک باری اور قبض ہو جاتی ہے پیٹ ان کے خراب ہو جاتے ہیں چھوڑ نہیں سکتے ایسے ساتھی میرے بھی شترانج نہیں چھوڑ سکتے جزاکم اللہ خیرہ اس کے ساتھ ہی ہم شکر بزار ہیں مفتی آزم پاکستان محترم مولانا محمد عساق مدد جلولالی کے جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرما رہے تھے اسلامی تعلیمات کا پروگرام فتاوہ آن لائن ہر اتوار اثر تا مغرب گلیکسی کیبل نیٹورک کے تعاون سے مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کال کرنے کے لئے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800 11777 اس کے ساتھ ہی پروگرام کے میزبان میا تاہر کو اگلی اتوار تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ